عرف آن میں نینانوے نام اسمائے حسنہ میں معروف ہیں اور آقا علیہ السلام کے بھی بہت سے ناموں میں سے نینانوے نام اسمائے گرامی معروف ہیں اب نینانوے ناموں کی بات ہوئی تو میں ایک نکتہ سمجھاتا چاہیے اللہ پاک کے معروف اسمائے حسنہ نینانوے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ اس کو اسم ذات کہتے ہیں ذاتی نام کیا ہے اللہ بقایا سب صفاتی نام اسی طرح حضور علیہ السلام کے اسمائے مبارکہ میں آپ کا ذاتی نام محمد ہے صدی اللہ علیہ السلام اور اس کی ایک وضاحت لفظ احمد کے حوالے سے آگے چل کے گئے تو آپ کا ذاتی نام جو اہل زمین کے لیے ہے وہ محمد ہے اور بقایا سب صفاتی نام اب یہ بات ذہن نشین کر رہے ہیں کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی جلک حضور علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے مظہر اپنا مظہر ہونے کا مقام عطا کیا ہے مظہر کہتے ہیں وہ شئے جس سے اور جس میں کوئی ظاہر ہو اس کو مظہر کہتے ہیں کیا جس کے ذریعے اور جس میں کوئی اور ظاہر ہو تو جس کا جلوہ ہو اس کو ظاہر کہا وہ ظاہر ہے اور وہ جلوہ جس میں چمکا اس کو مظہر کہیں تو جلوہ حق تعالیٰ کا ہے جلوہ حق تعالیٰ کا ہے سو جس کا جلوہ ہے اس ذات کا نام اللہ ہے اور جس میں اس کا جلوہ چمکتا ہے اس ذات کا نام محمد ہے سلام علیہ وسلم 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 موسیقی